موسیقی 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 یہ تو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا یعنی دو ہی صورتیں ہوں گی یا اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے اسی کا اذن اسی کا حکم ہے جو اس کائنات پر حکومت کر رہا ہے وہی تنہا خالق ہے وہی تنہا مامود ہے اور اسی کے تحت یہ سارا نظام چلایا جا رہا ہے اگر کوئی دوسرا اس میں شریک ہے تو سوال یہ کس اعتبار سے شریک ہے اگر وہ اپنی آزادانہ حیثیت میں شریک ہے تو پھر وہ معاملہ کیوں کرے گا اس کے مسالے ہر دم یقصہ کیوں ہوں گے ہر وقت وہ دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ تیہ کرنے کا محتاج کیوں ہوگا تو یہ ایک طرف خدا کے بارے میں لا محدود کے الفاظ بولے جاتے ہیں دوسری جانب یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی حکمت اور کسی دوسرے کی قدرت سے محدود بھی ہو گیا ہے تو یہ تو محض تناقض ہے الفاظ کے ایک مینہ کری ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہم سب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بھی اتنا پختہ ہے اتنا دور رس ہے ہر چیز وہ جانتے ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر مثال کی طور پر دو خدا ہوتے اور دونوں کے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس چیز میں فساد پیدا ہوگا تو دونوں اپنی مشیط سے ایسا ازن جاری کرتے کہ اس سے فساد پیدا ہی نہ ہوتا جاری کرتے یہ تو صاحب کا جو یہ بات کر رہے ہیں ان کا خیال ہے نا سوال یہ ہے کہ وہ جاری کرنے پر مجبور ہوتے نا تو پھر قدرت لا محدود کیسے رہتی اور حکمت لا محدود کیسے رہتی یعنی خدا کے تصوری کے یہ بات منافی ہے اس کو تو اپنے فیصلوں میں آزاد ہونا چاہیے اس کے فیصلوں پر کوئی قدگن نہیں ہونی چاہیے تو اگر قدگن لگا دیں گے تو پھر وہ خدا تو نہیں رہا نا پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ ہستیوں وجود میں آگئی ہیں ان دونوں الگ الگ ہستیوں کو ایک کائنات سپرد کی گئی ہے یا دو کائناتیں الگ الگ ہیں ایک کائنات سپرد کی گئی ہے تو دونوں کس طریقے سے پاملہ کریں گے یہ چیز تو آپ آج تک دنیا کے اندر ایک حکومت بنا کے وہاں نہیں کر سکیں کہ دو آدمیوں کے ہاتھ میں ایک حکومت کا نظم دے دیں اور کہیں کہ بھئی حکمت سے معاملات کر لیا کرو وہاں بھی آخری اتھارٹی ایک ہی ہوتی ہے تو یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے علم کے خلاف ہے اس کا تصور کرتے وقت آدمی صرف اندازہ ہوتا ہے کہ بیگانہ ہو گیا ہے علم و عقل سے اور کوئی چیز بھی نہیں ورنہ جب آپ کسی جگہ آتھارٹی کا اقتدار کا تصور کریں گے تو آتھارٹی اور اقتدار تو آخری درجہ میں فیصلہ کن ہونا چاہیے پھر وہ دوسرے کا محتاج کیسے ہو سکتا علم صاحب یہ جو قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے مشرقین کو اور ان کا اقتضاد واضح کیا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساجی اللہ کے مددگار اللہ کے سب آرڈنیٹس ہیں اس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ کائنات اس طرح سے چلتی نظر نہ آتی یہ دلیل اپنی نویت کے اعتبار سے کوئی اقلی دلیل ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کے بس الہام میں قرآن مجید میں آگئی اس کی استدلال کیا ہے خالص اطلی دلیل ہے یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں اقتدار ہوتا ہے آثورٹی ہوتی ہے جہاں پر کسی کی کوئی شراکت ہوتی ہے تو وہاں چھگڑا ہوتا ہے لازمان یہ ہو نہیں سکتا جو چیزیں آپ تیہ کریں گے وہ محدود مقاصد کے لیے تیہ کر سکتے ہیں اور ان کو بھی مفادات قائم رکھتے ہیں ورنہ ایک ہی جگہ ہے ایک ہی مملکت ہے یعنی یہ بات تو سمجھ پہ آتی ہے کہ دو حکومتیں ہیں ایک میں ایک صاحب حکومت کر رہے ہیں دوسری میں دوسرے صاحب حکومت کر رہے ہیں کائنات ایک ہے کائنات اپنی وحدت کے ساتھ موجود ہے کائنات میں آپ تعدد نہیں مان رہے ہیں تو دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر کے اندر دو قوام بنا دیے جائیں یا ایک سلطنت میں دو بادشاہ بنا دیے جائیں وہ تو لازمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے فساد پیدا ہوگا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا ایک کا حکم ایک طرف جائے گا دوسرے کا حکم دوسری جانب جائے گا تو یہ ہر وقت وہ بیٹھے ہو اس طرح مشورہ کرتے رہیں گے کہ دیکھئے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا تو یہ کیا چیز ہے کیا تصور ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ بات کی جاتی ہے انسان کو جو شعور اور عقل دیئے اسی کی بنیاد پر کا کیسی بےکوفی کی باتیں کرتے ہو انسان کی ہماکت کی طرف توجہ دلائی ہے ایک نقطہ واضح ہوا آگے بڑھاتے ہیں سلسل گفتو کو ہم سب پوچھا ہے ایک عام آدمی نے کہ قرآن و سنت اور حدیث کو سمجھنے کے جو اصول آپ نے اپنے کتاب میزان میں بیان کی ہیں اس کے مخاطبین کون ہیں عام لوگ ہیں یا محقق علماء ہیں جب بھی کبھی کوئی دین پر کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کا لحاظ کر کے لکھی جاتی ہے کہ اس کو اہل علم نے بھی پڑھنا ہے عام لوگوں نے بھی پڑھنا ہے عام لوگ اس سے اپنے لحاظ سے ہدایت حاصل کرتے ہیں یا کوئی ان کو رہنمائی چاہیے تو وہ مل جاتی ہے اہل علم جب اس کتاب کی مراجعت کرتے ہیں تو ان پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس میں جو کچھ بھی مباعث ہیں وہ کس قائدے کس اصول پر ہیں تو اصول و عبادی کو لکھنے کا مقصود یہ ہے ہر کتاب اصلا دونوں ہی کو مخاطب کرتی ہے ہر آدمی نے پڑھنا ہے جس کا جی چاہے گا وہ پڑھے گا تو ایک صاحب علم اگر پڑھے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں ان کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے ہاں البتہ اگر یہ تیہ کر لیا جائے کہ کتاب صرف لام لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے تو پھر جیسے میں نے علی اسلام لکھی ہے اس میں اس طرح کے مباعث نکال دی ہے ٹھیک نقطہ واضح ہوا آگے بڑھاتے ہیں آپ سب بھی بیان کیجئے گا پوچھتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی تفیم و تبین کا عمل خود قرآن ہی کی آیات کی زبان سے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر بھی انہی قرآنی آکامات کی تفیم و تبین بیان ہوئی یعنی خود قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ہدایت دیتے ہیں اور پھر اس کو وضاحت سے کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں جب اس سارا عمل قرآن مجید میں ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہی عمل دوبارہ حدیث پر کیوں دور آئے گیا یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اور بالکل تاجب کی چیز ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں جب پوچھتے ہیں تو وہ دائیں بائیں گوھر نہیں کرتے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے انسان کو سمجھنا چاہیے نا اس چیز کو کیا جب ایک کتاب لکھ دی جاتی ہے تو تمام انسان اس کو اسی وقت سمجھ لیتے ہیں یہ اس کے لیے کوئی اساتذہ کی ضرورت پڑھتی ہے کہ وہ پڑھائیں ہیں اہل علم کی ضرورت پڑھتی ہے ان کی شریں لکھیں ہیں یہ سب کیوں ہوتا ہے ہر چیز اپنی ذات میں بالکل واضح ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید ہر لحاظ سے واضح ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات یا کسی مدعہ کو ادا کرنے کے لیے جو وضوح الفاظ میں پیدا کیا جا سکتا ہے وہ آخری درجہ میں پیدا کر دیا گیا ہے جو اس کے لیے چیزیں جمع کرنی ہوتی ہیں وہ کر دی گئی ہیں جو قرائن اکٹھے کرنے ہوتے ہیں وہ سب اکٹھے ہیں یہ کام ہو گیا اب ایک واضح ترین کتاب سامنے آگئی سوال یہ ہے کہ مخاطبین سب ایک ہی سطح کے ہیں پھر تو تعلیم تعلیم کا سارا نظمی ختم کر دینا چاہیے یعنی آپ ایک گفتو کریں ایک کتاب لکھیں اور بس اس کے بعد نہ اس کی تعلیم کی ضرورت نہ تدریس کی ضرورت نہ مخاطبین کی ریائت کی ضرورت نہ ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہ شرع کی ضرورت نہ تفسیر کی ضرورت سب کارخانہ بند کر دیں یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ افراد مختلف صلاحیتوں کے ہیں ان میں سے کسی کو بالکل اپدائی نوعیت کی تعلیم تربیت چاہیے ہوتی ہے کسی کو اس سے اوپر کی چیزیں سمجھنے کی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے تو جیسے دوسرے اہل علم قرآن کی تفسیریں لکھ رہے ہیں کس لیے لکھ رہے ہیں یعنی قرآن میں کوئی بہام ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں مخاطبین کی مدد کر رہے ہیں تو یہ مدد سب سے پہلے اللہ کی رسول نے کی ہے ہمارے پاس جو کچھ حدیث میں ہے اگر وہ قرآن کے بارے میں کوئی بات ہے یہ دین کی کوئی وضاحت ہے تو وہ لوگوں کی ریایت سے کی گئی ہے اور لوگوں کی ریایت قیامت تک کرنی ہوگی ہم سب کیوں کر رہے ہیں یعنی لوگوں کو قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا دیں اس کے بعد یہ درست دینا یہ کوئی سمجھانا یہ اس کی شرع کرنا یہ اس پر تفسیریں لکھنا یہ بند کر دیں سارے کام یہ لوگوں کا لحاظ کر کے سوال کا جواب بھی سی لی دے رہے ہیں سوال کا جواب بھی سی لی دے رہے ہیں تو اس وجہ سے چیزوں کو اس کی صحیح جگہ پر سمجھنا چاہیے لوگ قلت علم کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہیں قلت تدبر سے بھی وہ ہر ہر سطح کے ہوتے ہیں وہ بعض علوم کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہنمائی ہو لیکن اس کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی تو پیغمبر ان لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جو ان پر ایمان لائے ان کے صحابہ تھے ان سے ملنے کے لیے آتے تھے ان کو اگر دین کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی خواہ وہ قرآن سے متعلق ہو خواہ سنت سے متعلق آپ ان کی رہنمائی فرما دیتے تھے یہ آپ کی شفقت اور آپ کی انعائیت تھی یہی کام اس ملت کے علماء کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے اس کا قرآن کے وضو سے کیا تعلق ہے اس میں ایک اور پہلو جو آپ اکثر بیان کرتے ہیں بلکہ آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا حصول الفقہ ہم نے اس کو تفسیر طور پر ڈسکس بھی کیا تھا کے نشستوں میں کہ احوال کی جو ریایت ہے یعنی خارج کے اندر انسان پایا جاتا ہے زمان و مکان کے اندر تغیر ہے تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں تو قرآن نے تو ایک پرنسپل ایک پروٹوکول ایک حصول یہاں تک کہ اس حصول کا کہیں اپنے زمانے کی ریایت سے اطلاق بھی کر کے دے دیا ہو لیکن خارج کے اندر تو دنیا کی احوال بدل رہے ہیں تو اس بدلتی ہوئی دنیا میں مماسل صورتحال کے اوپر دین کی ریایت کا اطلاق وہ تو پر علی المعلمہ ہی کریں گے نا جی اس میں کیا شبہ ہے یعنی وہ اصل میں اس فرد نے کرنا تھا جو مخاطب ہے اس کو کرنے میں دکت ہو رہی ہے تو علماء اس کی مدد کر رہے ہیں یہ کی اصول ہے افراد کے مسائل ہیں اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ آج پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے احوال کی خود ریایت کر کے اللہ کی کتاب کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اپنی صورتحال پر اس کا اطلاق بھی کر سکتا ہے تو میرے پاس کیوں آئے گا یہی معاملہ دوسرے علوم و فنون کا ہے یعنی طب اس کے اصول بالکل واضح ہیں آپ بھی کوئی کتاب پڑھیں تو آپ پر واضح ہو جائیں گے آپ بھی تعلیم پالیں تو آپ بھی معلوم کر لیں گے لیکن میں چونکہ اس پہ مہارت نہیں رکھتا تو میں ایک طبیب کی طرف رجوع کرتا ہوں تو یہی معاملہ دنیا کی ہر علم میں ہوتا ہے اس وقت بھی جب صورتحال پیش آئے گی تو اگر ایک فرد عالم ہے تو وہ خود تا کر لے گا اگر عالم نہیں ہے تو دوسروں کی طرف رجوع کرے گا ان سے سمجھنا چاہے گا تو یہ ساری ضرورتیں افراد کی ضرورتیں ہیں یہ ساری ضرورتیں مخاتبین کی ضرورتیں ہیں یہ سب ضرورتیں انسانوں کی ضرورتیں ہیں وہ یہ ضرورتیں اگر خود پوری کر سکتے ہیں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا سب پور کر سکتے ہیں نہیں نہیں کر سکتے تو پھر انہیں رجوع کرنا ہوتا ہے تو اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوگا تو میں بھی آپ ہی کی طرف رجوع کروں گا اور جو آپ فرمائیں گے اس کو سمجھوں گا جانوں گا سرانکوں پر رکھوں گا یہی معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا میری سمجھ میں جاتا ہے اس میں سوال کا محل کہاں سے پیدا ہوا ہے یہ تو ہر وقت ہر وقت ہر لمحے ضرورت ہے کہ میری کمزوری میری خامی کو کوئی دوسرا صاحب عرم دور کریں نقطہ واضح ہوا آگے بڑھاتا ہے سلسلہ گفتور قوم سے بھی بتائیے گا کہ قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر یہ تصریح ہے روایات میں بھی آتا ہے اور بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صدقہ دیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے یا عمر کو پڑھا دیتا ہے تو اگر موت کا وقت مقرر ہے تو پھر صدقے سے عمر کیسے بڑھی آئی اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نیکی کے کام کریں صدقہ کیا ہے وہ نیکی کا کام ہے کسی کو رشوت نہیں تینے جا رہے آپ نماز پڑھیں روضہ رکھیں غریبوں کی مدد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ نیکی آپ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے وہ آپ پہ کرم فرمائے انعیت فرمائے تو اللہ تعالی نے آپ کی زندگی آپ کی موت آپ کی بیماری آپ کی تکلیف آپ کو آنے والی آزمائش ہر چیز میں بعض چیزیں تیہ کی ہوتی ہیں بعض مولک رکھی ہوتی ہیں اسی کو تقدیر مولک کہا جاتا ہے اس میں تیہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کا یہ معاملہ ہوگا تو میں بھی اس کے لئے یہ فیصلہ کروں گا تو ان چیزوں کے لئے اللہ سے درخواست کی جاتی ہے سارے معاملات اس طرح نہیں ہیں کہ ایک 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 لکھ دیئے گئے ہیں اب وہ اسی طرح ہوں گے بہت سی چیزوں میں اللہ تعالی بندوں کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھتا ہے میرا بندہ دعا کرے گا میں دے دوں گا میرا بندہ درخواست کرے گا میں قبول کرلوں گا میرا بندہ یہ نیکی کرے گا میں اس کا عجر دوں گا تو یہ ساری چیزیں ہمارے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی اس سے متعلق سادر ہوتے ہیں نکتہ واضح ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتو کو اچھا یہ بیان کیجئے کہ ہم سب یہ صدقے کے بکرے کا ایک تصور ہمارے برسغیر میں بہت آتا ہے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں جو اسلام کی تاریخ ہے وہاں پر یہ چیز نہیں تھی یہ کوئی ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے یعنی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے مال کی صورت میں بھی لیکن ہمارے ہاں اور قربانی ویسے نفلن آدمی کرتا ہے لیکن ایک بڑی ہمیں نظر آتا ہے روایت جب بھی کوئی مسئلہ ہو کہتے ہیں یہ آپ صدقے کے دو بکرے دیتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں کوئی پیدا ہوئی چیز ہے تو احمد سے پیدا ہوئی چیز ہے کیونکہ پرانے زبانے میں جو مشرکانہ مذاہب رہے ہیں ان میں یہ تصور ہے کہ خون بہادیں تو بلائیں ٹل جاتی ہیں اسی طرح سے بعض علوم کے ماہرین یہ باتیں کرتے ہیں جیسے علم نجوم کے ماہرین ہیں اور بعض ایسے علوم و فنون ہیں جن میں خون بہانہ جانور کا سر کہیں رکھ دینا اسی طرح کی بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں ہمارے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دین میں جانور کی قربانی کی جاتی ہے قربانی ایک عبادت ہے یعنی قربانی نظر کی عبادت ہے نظر کی کم سے کم عبادت قربانی ہے یہاں سے نظر شروع ہوتی ہے تو چونکہ نظر کی عبادت ہے تو اس وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ جس طرح نفل پڑھیں جس طرح روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے متلق ہونے کے لیے آپ عبادت ہی کریں گے نا کوئی دعا کریں گے کوئی تسبیح کریں گے کوئی مناجات کریں گے اپنے رب سے کوئی بات کرنا چاہیں گے نماز میں کھڑے ہو جائیں خود قرآن مجید نے کیا تعلیم دی استعین و بسبر و السلات یعنی صبر و استقامت سے کام لو اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو یہ نیکی کا کام ہے جب آپ صدقہ کا لفظ اختیار کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے ہاں تصور ایسے ہے کہ جیسے کوئی افضانہ دیا جا رہا ہے یا کوئی چیز کسی دیوتا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے ہرگز نہیں یہ قربانی ہے اور قربانی کی حقیقت کیا ہے نظر یہ عبادت ہے آپ کوئی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے نفل پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لئے نماز میں کھڑے ہو جائیے ایسے ہی آپ کو جانور زبا کر کے قربانی ایک عبادت ہے ایک عبادت انجام دیں اللہ سے دعا کریں اس کے سوا کچھ نہیں جو عقیقی کے اندر ہمارے ہاں مشہور ہے بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بھئی اتنے بقرے آپ نے زبا کرنا تو وہ بھی اصل میں نفل قربانی ہیں جو اس موقع پر آپ شکر بزارے ہیں کوئی شکی نہیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اس کو واضح کر دی عربوں کے ہاں اس کے بارے میں بھی بعض طواہمات پیدا ہو چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ لفظ بھی پسند نہیں ہے انا لا احب الہکوک یہ حقیقہ وغیرہ نہیں بلکہ یہ ایک قربانی ہے تمہیں اللہ نے ایک خوشی دی ہے اس موقع پر عبادت کرنے کو جی چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی فتح حاصل ہوتی ہے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے تو شکر گزاری کے لیے کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے ہمیں اللہ تعالی نے اولاد دی ہے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے ہم شکر گزاری کے طور پر قربانی کرتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہم سب بیان کیجئے گا سوال پوچھا یہ ہے کہ کیا کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے سیکولر بھی ہو سکتا ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی سیکولر سے مراد کیا ہے سیکولرزم جب پیدا ہوا اس وقت سے لے کے اب تک دسیوں مفاہیم تبدیل کر چکا ہے یہ پدا میں اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ سارا رخ انسان کا آسمان کی طرف تھا تو توجہ دلانے کے لیے بعض اہل علم نے کہا کہ ذرا اس دنیا کو بھی دیکھ لیں یہ دنیا ہمیں دی گئی ہے اس دنیا کے کچھ مسائل ہیں اس کو کچھ اہمیت دینی چاہیے اہمیت نہیں دیں گے تو آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے تو یہ تعبیر پیدا ہونی شروع ہوئی اس کے بعد مختلف مرائل سے گزرتی چلی آئی پھر یہاں تک کہ چرچ نے جو ایک اقتدار یا استبداد قائم کیا ہوا تھا اس کے مقابل میں آ کر کھڑی ہو گئی اور موجودہ زمانے میں تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قومی ریاستیں ہیں اور ریاستوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے ریاستوں کا حکومتیں تو ظاہر اپنا اپنا فکر لے کے آئیں گی تو اس کو پھر سیکلرزم سے تعبیر کرنا شروع کر دیا گیا پھر اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں یہ سیکلرزم ترکی میں کمالیزم کی صورت اختیار کر گیا یہی سیکلرزم فرانس میں بہت سی شخصی آزادیوں پر پابندی کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس لیے سیکلرزم کیا ہے کیا چیز ہے پہلے یہ بتانا چاہیے اس کے بعد ہم یہ رائے دے سکتے ہیں کہ چلیے اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی دین میں کچھ کنجائش ہے فیلحال اس کی سب سے زیادہ اچھی تعبیر کو لے لیں اور وہ یہی ہے کہ ریاست کو اپنے شہریوں کے مابین مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے یہ بات ٹھیک ہے اس لیے کہ جو قومی ریاستیں اس وقت بن رہی ہیں وہ بنی اس اصول پر رہی ہیں اس پر مذہب کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اگر مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوگا تو وہ پابند ہیں کہ جو اللہ کے دین نے ان کو ہدایت دی ہے حکومت کے بارے میں اس پر عمل کریں اس کے سوا کچھ نہیں ہے ان کو دوسروں کے ساتھ معاملہ تو انہی اصولوں پر کرنا ہوگا جو عام اخلاقی اصول ہیں اس اصول کے اوپر کہی جائے گی تو کوئی اعتراض نہیں لیکن میرے نزدیک جب آپ کسی عزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی تاریخ اپنا پس منظر اپنے تصورات سب لے کے آ جاتا ہے اس لیے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ اب ہر عزم سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں اور ان اقدار کو متین کر کے آگے چلیں جن سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور وہ میرے نزدیک چار ہی بنیادی اقدار ہیں اور میں کئی مرتبہ دورا چکا ہوں کہ انسان کے بنیادی حقوق کا بہت اچھا شعور پیدا ہو گیا اس میں کہیں کہیں غلطی ہو رہی ہے وہ ہم بحث کر کے دور کر سکتے ہیں قوموں کے حق خودرادی کو ایک اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس سے بہت کچھ نزا کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کے قائدے بننے چاہیے اصول بننے چاہیے اگر کسی جگہ کوئی قومیت اپنے حق خودرادی کے تحت الہدگی کا مطالبہ کرتی ہے تو پرامن طریقے سے معاملات تیہ ہو جانے چاہیے اس کو ایک حق کے طور پر مان لینا چاہیے قانون کی حکمرانی ہر جگہ ہونی چاہیے کیونکہ عدل اور انصاف کے لیے یہ ضروری ہے اور حکومت کا نظم بہرالی سیریعہ قائم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو عدل میں اثر آئے اسی طرح کا معاملہ جمہوریت کا ہے اب کیونکہ دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جن میں انتخابات روس کتنا بڑا ملک ہے بھارت کتنا بڑا ملک ہے چین کتنا بڑا ملک ہے ان میں بھی انتخابات ہو جاتے ہیں اپنے اپنے طریقے پر تو اس لیے اب لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہونی چاہیے یہ میرے خیال میں بنیادی سیاسی اقدار ہے دنیا نے بڑی مشکل سے سفر طے کر کے یہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے ان اقدار ہی کے علمبردار بننا چاہیے اس کو جیسے ہی آپ کسی عظم میں ڈھالنے کی صحیح کرتے ہیں تو بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پھر سیاست ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ تمام چیزوں کو بے اقیق وقت حاصل نہیں کر سکتے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے چنانچہ اس وقت بھی ہم بعض موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں بار بار یہ توجہ دل آ رہے ہیں کہ حکومت اور ریاست کا نظم سب سے پہلے کیا دیکھے گا یہ کہ امن ہونا چاہیے انتقال اقتدار پر امن طریقے سے ہونا چاہیے خون نہیں بہنا چاہیے لوگوں کو اختیار کے سوئے استعمال سے رکنا چاہیے لوگوں کی جان مال آبرو کو حفاظت حاصل ہونی چاہیے یہ بنیاد ہے اس کے بعد باقی چیزیں حاصل ہوتی ہیں اگر یہ حاصل نہیں ہو رہی تو باقی چیزوں پر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی یہ حاصل ہو گئی ہے امن قائم ہو گیا ہے کوئی فارمولہ بن گیا ہے کہ پر امن انتقال اقتدار ہوتا رہے گا اثر اخصت ہونے پر پانی پت کا میدان گرم نہیں ہوگا تو اب دیکھئے کہ عدل ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے اب آپ جمہوریت کی طرف آگے بڑھیں تو یہ ساری چیزیں اقدار کی حیثیت سے سیاسی اقدار کی حیثیت سے زیر بیس آنی چاہیے ان کے بارے میں ہم ڈیویٹ کرنی چاہیے اور اگر اسلام کے بارے میں بھی کسی جگہ ہمیں بتانا ہے کہ ہماری حکومتیں ہماری سیاسی جماعتیں فلا فلا معاملے میں اسلام کے فلا احکام کی پابند ہیں تو ان میں بھی اسلام اسلامی نظام جیسی مبہم اسطلاحات نہیں استعمال کرنی چاہیے متین طور پر بتائیے کیا کرنا چاہیے اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ وہ کیا پانچ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے دین میں حکومت کو کہی گئی ہیں جن کی پابندی حکمرانوں کو کرنی ہیں ان پانچوں چیزوں پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے ان میں کسی کے مذہب کسی کے نکتہ نظر کسی کے عزم میں اگر وہ کوئی مانتا ہے یہاں تک کہ اگر ملہدین بھی ہیں تو ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہے ٹھیک اس سے کوئی فرق بھی نہیں واقع ہوتا اچھا کامتہ آپ نے فرمایا کسی عزم کو نہیں اختیار کرنا چاہیے ہر عزم اپنا ایک بیگج لے کے آتا ہے ہمارے ہاں اسلام عزم کی بھی بات کی جاتی ہے تو اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جی آپ باقی عزم اس کو تو نہ مانیں لیکن آپ تو مسلمان ہیں اسلام عزم کو تو آپ مانیں جو اسلام کے تقاض ہیں اس کو عزم کا نام دے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام عزم تو لوگوں کی تخلیق ہے اسلام کوئی عزم نہیں ہے اسلام اللہ کا دین ہے اس کا نام اسلام ہے اس کو اسلام عزم کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جب میں مسلمان ہوں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے بقائمی ہوش و ہوا سے ایک مذہب کو اختیار کر لیا ہے اب ظاہر ہے کہ میں کوئی سیاسی جدوجود کروں گا تو جو میرا مذہب مجھ سے تقاضی کرتا ہے میں ان کو اپنے منشور میں رکھوں گا اور اس کی بنیاد پر لوگوں کا منڈٹ لوں گا وہ اگر مجھے اس کا حق دیتے ہیں تو پھر میں ان چیزوں پر عمل کرنے کا پابند بھی ہوں گا یہ دنیا کی ہر جمہوریت میں ہر سیاسی جماعت کر رہی ہے وہ اپنا منشور پیش کرتی ہے اور متین طور پر بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی تو میں نے بتا دیا ہے کہ وہ پانچ چیزیں ہیں جن کو ہمارے دین میں حکومت سے متعلق کیا گیا ہے مسلمان جہاں حکمران ہوں گے وہ اگر اپنی کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے سیاسی جدوجود کریں گے تو اپنے منشور میں سرعنوان ان پانچ چیزوں کو رکھتے ہیں گے اس کی بنیاد پر لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے وہ اگر ان کو حق حکومت دیتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اس پر عمل کریں سلام صاحب ایک توضیح نقطہ وہ جو پانچ چیزیں آپ بیان کرتے ہیں کوئی شخص انہی پانچ چیزوں کو لے کہے دین کا تخاظہ اور کہے کہ میں اس اسلامزم کے نفاظ کا بات کر رہا ہوں جو پانچ چیزیں مجھے دین نہیں وہ اسلامزم نہیں ہے وہ اسلام ہے اسلام کا نام اللہ کا رکھا ہوا ہے اسلام کو کسی سابقے لاحقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کسی پیون کو قبول نہیں کرتا اسلام کے بارے میں تیہ کر دیا گیا ہے کہ اس میں ادنا درجے میں بھی اگر باہر سے کوئی چیز آئے گی تو وہ محتس ہوگی اور کلو محتس دن بیدہ وہ بیدت ہے اور کلو بیدت دلالہ اسلام کو بالکل صاف پیور اپنے نام کے ساتھ رہنا چاہیے اس کے ساتھ کسی چیز کا پیون نہیں لگایا جا سکتا آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتوک وقران مجید کے ایک آیت ہے بڑی تفصیل سے فطرت کے اوپر جب بحثیں ہوئیں آپ نے اس کا صحیح معنی متین کر کے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو الہام کے نزول کا ذکر ہے کہ جی فجور و تقوی کے بارے میں ہوتا ہے کیا یہ آج بھی ہو رہا ہے یعنی آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ فعل حما فجور و تقوی ہو رہا ہوتا ہے یہ ابتدا میں انسانیت میں ہو گیا تھا وہ یہ آگے ایوالف کر رہا ہے انسان کا کالب جب بل جاتا ہے اور ہمیں روایتوں میں بتایا گیا ہے اور قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک خاص مرلے پر اللہ تعالیٰ نفس کو اس کی حقیقت بدیت کرتے ہیں نفس کی جو حقیقت بدیت کی جاتی ہے وہی اصل میں انسانی شعور کا منبع ہے انسانی شعور میں یہ ساری چیزیں الہام کر دی گئی ہیں ان کا ظہور جیسے جیسے یہ ہمارا کالب اس قابل ہوتا چلا جاتا ہے تو ان کا ظہور بھی ہو جاتا ہے ٹھیک نفتہ واضح ہوا غم صاحب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتو غم صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ قائم متحدہ نے گرشتہ دنوں جو سیکرٹ نوشی ہے اس کو عالمی سطح پر مزیر صحت قرار دینے کی ایک تجویز پیش کی ہے اور اس پر موالک میں بحث ہو رہی ہے آپ جب بات کرتے ہیں طیب اور خبیص کی کیا اس بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ انسانیت کا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ ایک چیز کو مزیر صحت قرار دے رہا ہے تو سیکرٹ کو خلاف فطرت قرار دے کے خبیص میں شمار کیا جائے دیکھیں بات یہ ہے یہی صورتحال ہے کہ یہ چیز کیا دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن رہی ہے اگر دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن رہی ہے تو یہ اخلاقی پہلو ہوا کیونکہ ہمارے دین میں یہ تہہ کر دیا گیا ہے کہ آپ ایک کانٹا بھی باہر پھینک کر دوسروں کے لیے باعث آزار نہیں بن سکتے دوسروں کے لیے باعث آزار بننا اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہے اور تمام اخلاقی معاملات مذہب کا حصہ ہیں اس کی بنیاد پر حرمت حلت اس کی بنیاد پر قراہت بغیرہ کا حکم لگایا جاتا ہے وہ ہم بھی لگائیں گے اگر کوئی چیز دوسروں کے لیے آزار کا باعث بن رہی ہے اگر وہ میرے لیے صحت بخش نہیں ہے یا نقصان دے ہے تو اس کے بارے میں ایک طبیب فیصلہ کرے گا اور اس سے اوپر بھی پابندی لگ سکتی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے یا دوسروں کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے ہم اس کو بند کر رہے ہیں تو جب کوئی چیز طبیب لحاظ سے غلط ہوتی ہے تو وہاں پر طب کے علم کی مراجعت کی جاتی ہے وہ فیصلہ سناتا ہے جب کسی چیز میں اخلاقی پہلو پیدا ہوتا ہے تو وہاں مذہب فیصلہ سناتا ہے تو ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے اچھا کام صاحب کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے پہلو کے طبیب لحاظ سے وہ نقصان کا باعث بنے لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں اخلاقی کبھات بھی پائے جاری یہ مثلاً اسی کو لے لیتے ہیں کہ اب لوگ جو سگرٹ پیتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کی ویسے وہ خاندان کے مداریاں اٹھانے سے قاسر ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے معاشرے کے اوپر بوجھ بنتے ہیں لوگ سگرٹ جو ہے اس کو اٹھا کے پھیک دیتے ہیں اس سے بڑی بڑی آگ جو ہے وہ جنگلات میں لگ جاتی ہے تو دسیوں ایسے پہلو ہیں جو ضرر کے بن جاتے ہیں تو اگر کوئی پہلو صحت کے لحاظ سے بھی غلط ہو اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اطلاقاً اخلاق میں بھی نکل رہا ہو تب تو دین اس میں مداخل کرے یہ میں نے کہا ہے کہ اگر آپ اتنی بات بھی اگر واضح کر دیں کہ یہ دوسروں کے لیے باعث آزار ہوتا ہے تو یہ اخلاقی پہلو آگیا ہے اس کے اندر تو اخلاقی پہلو تو ہم خود سمجھیں گے آیا ہے یا نہیں آیا آیا ہے تو مذہب بھی آگیا اور اگر اخلاقی پہلو نہیں ہے محض ایک طبی ضرر کی نویت کی چیز ہے تو پھر وہ فیصلہ اطبعہ کو کرنا ہے وہ مذہب کا موضوع نہیں ہوگا ایک نقطہ واضح ہوا آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتو کو ہم سے بھی بیان کیجئے گا زمانہ فترہ جو ہے جس کے اندر وحی کا انقطع ہوا روک دی گئی تھی اس میں جو تبلیغ اور اسلام کی دعوت تھی وہ پیغمبر کیسے کرتے تھے کیونکہ قرآن مجید تو کہتا ہے میں سمجھ نہیں سکا زمانہ فترت تو کہتے ہی اس کو ہے جس میں پیغمبر نہیں ہوتے پیغمبر کو کیا دعوت دینے فترہ وحی ہاں سے فترہ وحی یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنا دیا اور پیغمبر بنانے کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی تو جو اس کے پاس اب تک کلام آ گیا ہے اس کو وہ پڑھ کے سنائے گا اس کے تقاضے بتائے گا اور اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی اصولی ہدایت دی گئی ہے تو اس کی پیروی کرے گا جب نئی وحی آئے گی تو کوئی نئی بات کہنی ہوگی نا تو ما ینت قوان الحوا کا تعلق تو اصل میں قرآن مجید سے ہے کہ یہ جو کلام یہ کت کتاب یہ تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں یہ کوئی ان کی خواہش نفس کا نتیجہ نہیں ہے یہ انہوں نے کوئی بنا کے پیش نہیں کر دی یہ اللہ کی وحی ہے جو وہ تم تک پہنچا رہے ہیں پیغمبر کو جب پیغمبر بنایا جاتا ہے تو بہت سے اصولی احکام دیے جاتے ہیں اس کی حیثیت متین کی جاتی ہے پہلے دن بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ماضی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے مثلا خود قرآن نے بتایا ہے کہ ہمارے پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ سب پیغمبروں کی روایت ہے یہی دین ہے اسی طرح ان کو بتایا گیا کہ آپ کو ملت ابراہیم کی اتباہ کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں بتا دیا جاتی ہیں روز مرہ ان کی تلقین بھی ہوگی نصیت بھی ہوگی سب کام ہوں گے یعنی کیا ہر وقت صرف وہی سنائی جاتی ہے پیغمبر کی اپنی ذاتی شخصیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے وہ بہت سے آکام بھی دیتے ہیں ہدایات بھی دیتے ہیں پیغم صاحب اس میں کیا یہ پہلو بھی ہے کہ وہی جو قرآن کی صورت میں نازل ہو رہی تھی اس کا تو چلے انقطع ہوتا ہے لیکن پیغمبر کے سامنے جو فترہ وحی ہوتا ہے یا صرف قرآن کا نزول روک دیا جاتا ہے یہ تو قرآن کا نزول زیر بحث ہے اس دوران میں اگر کوئی اور ہدایت اللہ تعالی نے دیئے تو ہمارے علم میں نہیں ہوتی لیکن پیغمبر کو فرض کیجئے کوئی ہدایت اس دوران میں نہیں دی گئی اور چند اصول بتا دیئے گئے تو ان کے مطابقوں اپنی دعوت کا کام انجام دیں گے آگے بڑھاتا ہے صلی اللہ گفتر کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت جب عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی یہ وحی کی برکات سے کیا مراد ہے وحی کی برکات کیا ہے ایک لفظ میں ادا کیجئے تو وہ اصل میں معروف اور منکر کا ہماری ذات ہماری شخصیت ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے سے متعلق ہونا ہی ہے تو یہ وحی کی برکت ہے یعنی یہ وحی کی برکت ہے جو معروف اور منکر کے بارے میں ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہے اس کی تذکیر کرتی ہے تو جس وقت لوگ اس کو بھول جائیں گے تو وہ برکت متعلق کیسے ہوگی ان کی ذات سے یعنی جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی وہ باطل ہو گیا عمر بالمعروف اور نئی للمنکر یہ پیغمبروں نے جو معاشرت بنائی ہے پیغمبر جس تہذیب کو قائم کرتے ہیں یہ اس کے اناثر میں سے ہے بنیادی اناثر میں سے ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلائی کی باتیں ہیں ہر آدمی اپنے ماحول میں اس کی تلقین کرے ہر ذمہ دار شخص معروف کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائے اور وہ چیزیں جو برائی کی حیثیت رکھتی ہیں ان کے بارے میں تلقین ان کے بارے میں ترہیب ان کے بارے میں توجہ دلانے کا سلسلہ بھی ہو اور اگر کوئی برائی جرم کے درجے میں ہو رہی ہے تو اس کے استحال کے لیے استحال کا نظام بھی بنایا جائے چنانچہ ہر معاشرہ یہ کام کرتا ہے یہ جو پولیس کا محکمہ ہے یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہیں یہ منکر کا محکمہ ہے اور دنیا کا کوئی ملک اس سے خالی نہیں یہ ہر جگہ قائم کیا گیا ہے یہ جو قرآن مجید میں آپ صاحب فرمایا کہ بھئی قصاص میں تمہارا لیے حیات ہے تو اب یہ وحی کا ایک حکم تھا کہ آپ نے قصاص لینا آپ نے نہیں لیا تو اس سے فساد پیدا ہوگا تو وہ معاشرہ نتیجہ کے اعتبات سے جو اللہ کی ہدایت پر عمل درامت کرنے کے نتیجے میں برکات پیدا ہونی تھی اس سے محروم ہو گئے جب بھی اللہ کی کسی حکم اللہ کی کسی ہدایت اللہ کی کسے منشاہ کے خلاف آپ کام کریں گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا وہ فساد بعض موقعوں پر مرئی ہوتا ہے ویزیبل ہوتا ہے بعض موقعوں پر وہ آہستہ آہستہ زہر کی طرح سرائط کرتا چلا جاتا ہے اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ نمودار ہو جاتا ہے سرطان کے پھوڑے کی طرح تو اس لیے ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم صرف اپنے ہی معاملے تک متعلق نہیں رہیں گے اپنے ہمسائے اپنے گرد و پیش کے لوگ اپنے عیزہ اقربہ اپنے ملنے والے اپنا خاندان ان کو ہمیشہ معروف کی تلقین کریں گے اور منکر کے بارے میں بیدار رہیں گے کہ وہ فروغ نہ پائیں جگم صاحب ایک اور بڑی اچھی اطلاقی مثال ذہن میں آئی ہمارے ہاں ہماری امت سے جو پشلی امت تھی سیدنا مسیح کی انہوں نے وہی کی ان برکات سے اپنے آپ کو بلکل محروم کر لیا اور نسخ شریعت کا ان میں عقیدہ آ گیا تو معاملہ پر صرف وہی تک نہیں رکاجہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان مغرب مبالک میں جہاں پر اکثریت ہے ان لوگوں کی اور انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا تو اب آگے کے جو ہرافات ہیں مثلا آپ ابھی دیکھیں ہمجنس پرستی کو این فطرت قرار دینے کے لیے جو ہے انسانیت دنیا بھر میں سرگرم ہے ان کے لیے پرائیڈ ڈیز منایا جا رہے ہیں اور ان کو ایک نارملائز کیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک فساد کی صورت سامنے آتی ہے پر یہ اس سے نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ پال نے جب شریعت کو ختم کر دیا تو شریعت تو اصل میں ایک دائرے میں اخکام کا نام ہے وہ اخلاقی اصول جو سیدنا مسیح نے سکھائے تھے سب پیغمبروں نے سکھائے ہیں اور جو خود انسان کی فطرت میں وضیعت ہے ان کو نہیں چھوڑا گیا وہ مسیحیوں کے ہاں بھی اسی طرح موجود رہے ہیں ان کی تلقین ہوتی رہی ہے ان کی طرف توجہ دلائی جاتی رہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ جب چرچ نے خاص طرح کی مافی نامے کی روایت قائم کر دی اور کفارے کا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دی تو اس سے برا اثر ہوا تاہم بیسیت مجموعی برائی برائی رہی اور مسیحی معاشرے بھی برائی کے بارے میں ہمیشہ حساس رہے اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسیحی معاشروں نے اپنی اقدار تبیل کر لی ہے یعنی لوگوں نے ریاست کے معاملے میں یہ تصور قائم کر لیا ہے کہ وہ لوگوں کی شخصی آزادی میں مداخلت نہیں کرے گی اس میں بعض معاملات کیا فلواکہ شخصی آزادی کے تحت آتے ہیں اس کو تیہ کرنے میں غلطی ہو رہی ہے اس کو دلیل کے ساتھ واضح کرنا چاہیے یہ سب مسائل اس سے پیدا ہوئے ہیں ہم صاحب سے تفصیلی انشاءاللہ بات کریں گے اس کو موضوع بنا کر کسی وقت یہ بیان کیجئے گا مختلف سوال کہ ام الكتاب اور لوہ محفوظ ان دونوں میں کیا فرق ہے ایک ہی چیز ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ریجسٹر موجود ہے یا جہاں پہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے تصور کے لحاظ سے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں یا آپ جانتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ رکھنے کے لیے پرانے زمانے میں تو یہی تھا نا کہ آپ لکھ لیں گے موجودہ زمانے میں اس کی نئی نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں چیزیں کس کس طریقے سے اب محفوظ ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نظام کتنا غیر معمولی ہے وہ شاید ہم تصوری نہیں کر سکتے لیکن تصور دلانے کے لیے وہی الفاظ لے لیے گئے ہیں اسی کو قرآن نے پھر تنبیہ کر کے بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے متشابہات کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر چیز موجود ہے اور اس کائنات کا نظم اسی دفتر کے تحت چل رہا ہے اس میں چیزیں ریکارڈ میں رہتی ہیں یہ تمام معاملات بھی وہاں اسی طرح پہنچ جاتے ہیں اور تم دنیا میں آتے ہو تو وہاں پہ تمہارا ریکارڈ ہوتا ہے تم یہاں سے جاتے ہو تو پھر تمہارے کاغذات وہاں رکھ دیے جاتے ہیں نقطہ واضح وغام صاحب آگے بڑھاتے ہیں یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تین مختلف مقامات پر تین باتیں بیان کرتا ہے بظاہر تینوں میں کونٹرڈکشن نظر آتی ہے آپ حل فرمائیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہ اللہ وفاد دیتا ہے جانوں کو دوسری جگہ پر سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں کہ ملک الموت تمہیں وفاد دیتا ہے اور تیسی جگہ پر سورہ نام میں فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول بھیجے ہوئے تمہیں موت دیتے ہیں تو ایک جگہ فرمایا اللہ موت دیتا ہے ایک جگہ فرمایا ملک الموت اور ایک جگہ فرمایا رسول بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں تو موت کون دیتا ہے حصل میں یہ اللہ ہی دیتا ہے اللہ ہی سارے کام کرتا ہے لیکن یہ کہ ذریعہ کون بن رہے ہوتے ہیں یہ ایسے یہ جیسے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن وہ ہم تک اللہ کے رسول کے کول کی حیثیت سے پہنچتا ہے تو اس کو بھی کول و رسول کریم کہہ دیا گیا ہے یہ تو مختلف نسبتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنے ملائکہ کو بھیجتے ہیں وہ اللہ کے حکم کا نفاظ کرتے ہیں تو کہیں ان کا ذکر ہو جاتا ہے ملائکہ اصل میں کون ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں تو اس لئے ان کے لئے رسول کا لفظ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن اذن کس کا ہے حکم کس کا ہے جس کو نافذ کیا جارہا ہے وہ اللہ کا ہے اچھا ہم سب آخری دو سوالات ہیں یہ بتائیے گا کیا امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں یا محض جو مسلمان ہیں وہ امت محمدیہ کلائیں گے یہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں اور سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاص علاقے یا ایک خاص قوم کے لئے آئے تھے وہ پوری دنیا کے لئے محوظ کیے گئے ہیں قیامت تک جتنے انسان بھی پیدا ہوں گے ان سب تک ان کی دعوت پہنچنی چاہیے اور اگر ان کی دعوت پہنچے گی تو لوگ مقلف ہیں اس بات کے لئے جواب دے ہوں گے کہ انہوں نے اس دعوت کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا تو اس لحاظ سے تو ساری دنیا میں ایک ایک فرد اس وقت بھی اور آگے آنے والے بھی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مدعوین کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن جو لوگ پھر ان میں سے نکل کے ایمان لے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو رسول اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں اس لئے انہی کو امت محمد یا امت مسلمہ کہا جاتا ہے خود قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ہے تو امت کو گروہ کے معنی میں ہے قرآن مجید میں اس کے ساتھ کوئی خاص تقدس وابستہ نہیں ہے یہ تو مشرقین کی بھی امت کو امت ہی کہا جائے گا البتہ وہ امت امت مسلمہ کب بنتی ہے جب وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آتی ہے مکتہ واضح وغام صاحب آج کے نشست کا آخر سوار آپ کی خدمت میں آپ نے اپنی کتاب میزان میں جو دوسرا مقدمہ دین حق اس میں پورے کے پورے دین کی جو تعبیر ہے اس میں نکتے کو بیان کیا ہے اس میں ایمان کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں مثلا جیسے تواسو بالحق تواسو بالصبر اور کچھ ایسے تقاضے ہیں جو زمانے اور حالات کی ریایت سے پیدا ہوتے ہیں ایسے ہجرت تو ان میں سے اگر کوئی شخص دوسرے جو تقاضے ہیں ان پر عمل درامت نہیں کرتا تو کیا وہ ظاہری بات ہے لازمی تقاضوں پر تو کر رہا ہے تو کیا وہ کوئی کم جرم کا ارتکاب کر رہا ہے یا ان دونوں کی جو نویت ہے وہ برابر ہے نہیں لازمی اور اختیاری کا فرق نہیں ہے یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی لازمی ہوتے ہیں بلکہ ان میں سے بعض تو انسان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتے ہیں جیسے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں میں معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جس میں ہجرت کرنا ان کے لیے لازم کر دیا گیا تھا اسی طرح قیام بالکست مثال کے طور پر وہ ہر وقت لازم ہے جب بھی موقع ملے گا جب بھی وقت آئے گا وہ لازم ہے تو لازم اور اختیاری کا فرق نہیں ہے بلکہ وہ تقاضے جو ہما وقت ہیں یعنی وہ بنیادی ہیں اور یہ حالات کی رہیت سے پیدا ہوتے ہیں تو یہ فرق ہے ٹھیک غامسہ نقطہ واضح ہوا سالو جو آپ کے نشست تھی غامسہ صاحب صاحب نے مختلف موضوع پر تبارلہ خیل کے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تبارا حضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کا قبول شکر